نمشکار دوستو کیسے ہیں؟ آشا کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور اپنا بہت ہی خیال رکھ رہے ہوں گے آج کے ویڈیو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور بڑا ہی انٹرسٹنگ بھی کیونکہ یہ ہے کلاس ٹین کا ایک لیسن اس کا نام ہے گلچس آف انڈیا بھارت کی جھلت اب بیکر فرام گوہ گوہ کا ایک نان بھائی اور اس کے رائٹر ہیں نیٹر لیو سیو روڈری گویز اور اس لیسن کے ذریعے ہم دیکھیں گے ایک ایسے ٹائم کے بارے میں رائٹر نے بتایا ہے جب بھارت میں پرتگالیوں کا راج تھا لیکن جب وہ یہاں سے چلے گئے تب بھی اپنے پیچھے ایک پرمپرا چھوڑ گئے وہ تھی کیک بنانے کی کلا اور آج تو اپنے شباب پر ہے ہر شہر میں ہر کولونی میں مشہور بیکریز آپ کو مل جائیں گے اور آج کوئی بھی فانکشن ادھورا ہے بینا کیک کے پیسٹریز کے پینکک کے اور ان ترہ ترہی چیزوں کے آئیے شروع کرتے ہیں ریکریسٹ ہے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لاسکر ضرور دیکھئے گا اور اچھا لگے تو لائک کریں اور اپنے پیٹس کو شیئر کریں ایک چلک چترن ہے ایک تردیشنل گون ویلیچ گوہ کے پرمپرا گدگاؤں کا بیکر یعنی کی جو نان بائی ہے جو یہ گیک بناتا ہے اور اس پوزیشن میں سوچائٹی اور ساماج میں اس کا اسٹھان کیا تھا اس کے بارے میں یہ لیسن ہے یہ سٹوری ہے ایلڈر فانٹی ریلمبر اوڈ پرتگریز جو بڑے بجرگ ہیں گاؤں میں رائٹر بتا رہا ہے ان کے بارے میں وہ آج بھی اس سمیت کو یاد کرتے ہیں جب پرتگالیوں کا گوہ پر راج تھا اور ساتھی ساتھ ان کے بنائے ہوئے کیک ان کے بنائے ہوئے بریٹ کو پاو کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں پرتگریز ہے پرتگالی چلے گئے بٹ سم بیکرز have stayed back لیکن پھر بھی کچھ نان بھائی یا کیک بنانے والے لوگ ایسا کام کرنے والے آج بھی یہاں پر رکے ہوئے ہیں they still use their traditional furnaces to bake کیک آج بھی وہ پرانی بھٹیوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے جمانے کے پرمپراغت کیک بنانے میں بریٹ بنانے میں اور ان ساری چیزوں کو بنانے میں جو سم لوگ بہت پسند تھے اور آج بھی لوگوں نے یاد کر رہے ہیں the writer remembers his childhood اس سلسلے میں writer اپنا بچپن یاد کرتا ہے اور ہمیں بتانا چاہتا ہے اس بچپن میں the baker was his friend ایک بیکر آتا تھا گاؤں میں اس کا دوست بن لیا تھا would come twice a day اس دن میں دو بار آتا تھا ایک آتے ٹائم ایک جاتے ٹائم writer اسے ملتا تھا اور سارے بچے اسے مل کر بڑا خوش ہوتے تھے کیونکہ وہ بچوں کو کیک یا بریٹ باٹا کرتا رہا all the children would eat his bread bangles سارے بچے سارے بچے پاؤ چونیاں کھایا کرتے تھے without brushing their tree بنا اپنے دانتوں کو برش کی اب بیکر has an important place in the society اور یہ وہ سمیں تھا جہاں ایک بیکر ایک کیک بنانے والا ایک نان بھائی سماج میں ایک پرتشتت اسثان رکھتا تھا ایک سممان کا اسثان رکھتا marriages and other functions were not possible شادیاں اس طرح کے اور جو functions تھے وہ سمبب نہیں تھے without sweet bread and cakes بیکر کے بنائے ہوئے میٹھے بریٹ کے یا cake کے بریٹ کا means پاؤ برم کیا پرانے سمج میں بریٹ بریٹ ورد بریٹ ڈریٹ بیٹ درس پہنچتے تھے قبائل جسے کہتے تھے لوگ لیٹر بعد میں دیارنگ شروع کر دیا شرڈ اور ٹراؤزر شرڈ کمیج اور ٹراؤزر پہننا جو بڑا عجیب تھا نیکر سے تھوڑا لمبا تھا اور شورٹر دن فل لینڈ اور فل سے تھوڑا چھوٹا تھا اسے برموڈا آج ہب ایک کامن ہو گیا فینشن یہ اس جوانے میں شروع کر آ کس نے انہی بیکر جو گوہ میں کیک بنائے کرتے تھے بیکر used to be prosperous اور یہ بیکر بڑے دھنی ہوا کرتے تھے دے دیار فیملی اینڈ سرونٹس نیور سٹار اور اتنا اچھا پیسہ کماتے تھے یہ کبھی بھوکے نہیں مرتے تھے ان کے پریبار کے لوگ بھی اور نہ ہی ان کے یہاں کام کرنے والی لوگ دیار گوڑ ہیلتھ واجہ تیسٹی بانی اور پروسپلٹی اور ان کا جو سواسط تھا اچھا سواسط پیٹ نکلا ہوا لنبے چوڑے ہٹے کٹے یہ اس بات کا پرتیق تھا سنکیت تھا کہ وہ لوگ اچھے سے پیسہ کمارے ہیں یا پھر ان کا رہنسین اچھا ہے سو دوستو آنکو یہ لیسن کیسا لگا اور کیسی لگی یہ کہانی اچھا لابت پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنا سب سے پیارا فیبریٹ چینل سنجیب گو سوامی نمشکار لڑس آف لڑس